موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیرمدہ میں ٹیل نیوز 247 پر آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر اے آئی ایم آئی ایم پارٹی پریسیڈنٹ ایم پی ہائیدرباد نخیب ملت الہاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ہائیدرباد کی عوام سے خاص اپیل کی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کل کا جمعہ پر امن تاریخے سے گزر جائے آئیے ناظرین دیکھیں یہ ریپورٹ ٹیل نیوز 247 کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس سے باخبر بھی ہوں گے آپ کو اطلاع مل چکی ہوگی کہ جس بی جے پی کے رکنے اسمبلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ویڈیو ہونا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گندگی اور بکواس بکنے کی کوشش کی آج پچھلے تین دنوں سے ہم تمام کی محنت اور خربانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کہ کرم اور فضل سے آج حکومت تلنگانہ نے اس بی جے پی کے رکنے اسمبلی کو پی ڈی آئی کے تحت گرفتار کر کے اس کو جیل کو بجا دیا ہمارا سب سے بڑا یہی ڈیمانڈ تھا کہ جس شخص نے اس طرح کی واہیات اور بکواس کی ہے اس کو فوراً قانونی طور پر گرفتار امن لائے جائے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پی ڈی آئی کے تحت ایک رکنے اسمبلی کو گرفتار کر کے جیل کو بجا دیا گیا ہے میری آپ تمام سے دوسری گزارش یہ ہے کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ عید المومنین ہوتا ہے اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پر امن طریقے سے اپنے پورے افراد خاندان کے ساتھ اپنے محلوں کی اور مخام مسجد میں نماز جمعہ کو ادا کرئے اور ہم تمام کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس پر امن طریقے سے ہم نے اتجاج کیا اور ہمارے اتجاج کی بنا پر خاتی کو جیل بھی جانا پڑا اسی طریقے سے ہم کوئی کوشش کرنا ہے کہ ہمارا کل کا جمعہ پر امن طریقے سے گزر جائے میں خاص طور سے بزرگوں سے اور ہماری ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اولادوں کی اپنے نوجوان بچوں کی بھی سرپرستی کریں اور آپ سے ہی بھی گزارش کروں گا کہ نماز جمعہ کے بعد ہم کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے نہ کوئی ایسا ناکشغوار واقعہ پیش آئے جس سے ہمارے دیگر اپنے وطن کو تکلیف ہو یاد رکھئے ہمارا پور امن اتجاج تھا اسی لئے ہم نے بی جے پی اور سنگ پریوار اور فستائی طاقتوں کا انہیں شکست دے دی میں شہریان حدر آباد کو اور تلنگانہ میں بسنے والے غیور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بی جے پی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ حدر آباد پر سرجیکل سٹائک کریں گے یہ ہمیشہ سے ان کے ازائم ہیں یہ ہمیشہ سے نفرت کی نکاحوں سے حدر آباد کی ترقی کو حدر آباد کی بھائچارگی کو یہ بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں اسی لئے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پر امن رہیے اور یاد رکھئے کہ امن بی جے پی اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دے گا تشدد بی جے پی اور فستائی طاقتوں کو کامیاب کرے گا تو اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم جمعہ کو پر امن طریقے سے منائیں اور ان تمام طاقتوں شکست دیں جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں یاد رکھئے ہماری ریاست میں ہماری شہر میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں ہمارے دلیت بھائی بھی رہتے ہیں اور غریب بھی رہتے ہیں اور غریب ہر مذہب میں ہوتا ہے اگر ایک دن بھی کوئی واقعہ نہ خدا نہ قاستہ کوئی ناخجوار واقعہ ہوتا ہے وائلنس ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے تو اس سے ان غریبوں کو بہت بہت نقصان ہوتا ہے ہماری شہر کا نام بدنام ہوتا ہے پورے ملک کیا میڈیا آ کر حیدر آباد میں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کل کیا کوئی ناخجوار واقعہ ہوگا کیا کوئی تشدد ہوگا میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ ان تمام لوگوں کی امیدوں پر آپ پانی پھیر دیجئے اور پر امن رکھئے اور یاد رکھئے میری عزیز دوستو میرے غیور نوجوانوں حیدر آباد یہ ایک امن کا چراغ ہمارے بزرگوں نے اپنے عیسار اور قربانی سے جلائے رکھا یہ امن کا چراغ جس کی روشنی فرقہ پرست طاقتوں کے آنکھوں میں چھپتی ہے یاد رکھئے میری عزیز دوستو یہ شہر یہ ریاست ایک محبت کا بھائی چاہ رہا ہے میں آپ کو مبارک بات پھر سے دینا چاہوں گا کہ آپ نے ملی غیرت غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم تمام نے مل کر اس شخص کو جس نے اس وحیات ویڈیو کو نکالا تھا ہمارے اتجاز کی کامیابی یہی رہی کہ پر امن رہا اور ہم اس کو پر امن رکھیں گے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جمعہ کو پر امن طریقے سے منائیے اپنے اپنے مقامی مساجد میں نماز ادا کریے امن کو کامیاب کریے تیلنگانہ اور حیدر آباد کی ترقی اسی میں ہیں کہ ہم امن کو مضبوط کریں یقینا پولیس سے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس سے ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کے سامنے ان ناکوجوار واقعات کی اچھے طریقے سے موصر طریقے سے نمائندگی کریں گے جو نوجوان پولیس کی راست میں تھے ہماری بندلی سے اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت نے اس نمائندگی کے قبول کیا وہ تمام کے تمام نوجوانوں کو رہا کروا دیا گیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کل جمعہ کو پر امن رکھئے اور پورے شہر میں میشہ پر امن ہم کو اس امن کو باقی اور برخرار رکھنا ہے بڑی محنتوں کے بعد شہر حدر آباد کا امن ایک مستخل امن بن چکا ہے تو اس لئے آپ تمام سے گزارش ہے کہ میری ان گزارشات پر غور فرمائیے میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم آدھا ہلو ایویون دوستو میں آپ کا دوست شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں تل نیوز 24x7 اس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریے لائک کمینٹ شیئر کریے تاکہ نئے نئے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں اسلام علیکم تاکہ نئے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں